اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں پسرور کی نواہیگوں خانپور سیدہ سے ہمارے نمائندے شہباز علی کی ارپورٹ کے مطابق رہنما تحریک انصاف امیدوار صوبائی اسمبلی باو عابد سندھو کی چودری نائم یوسف صدو چودری اشرف کالو چودری امیر حمزہ صدو کی ہمارا خانپور سیدہ میں گنڈو شاہ پتواری کے گھر آمد ان کی چچی جان کی وفات پر اہل خانہ کے ساتھ اظہار تازیت کی پاتے خونکر مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی رہنما تحریک انصاف واؤ عابد سندھو نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں دعا کرتے ہیں کہ لپاک اہل خانہ کو سبرو چمیل اطاف فرمائے آخر میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امپورٹن حکومت انتقام کاروائیاں بند کریں اور ملک کی ڈوبتی بھی معیشیت کو بچانے کے لیے الیکشن کا اعلان کرے تاکہ ملک میں سیاسی استحقام پیدا ہو حکومت کے پاس لوٹ مار کرپشن کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں حالیہ دنوں ازاد کشمیر میں ہونے والے بلدی اپنی انتخابات کے نتائج کو دیکھ کر یہ امپورٹن حکومت بہت خلاہت کا شکار ہے اسی لیے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں مگر جب بھی الیکشن ہوں گے اس کرپ ٹولے کو عبرتناک شکست ہوگی پاکستان تحریکن صاحب دو تہائی اکسریت سے جیت کر سوبہ سمیت مرکز میں بھی حکومت بنائے گی انشاءاللہ